امبے میں اٹھایا جاتا کاش میں دار کاش میں کاش کاش میں دار امبے میں اٹھایا جاتا با خدا قدیم میں سیکار کے پھایا جاتا کاش میں دار پہ امبے میں اٹھایا جاتا سات سرکار کی خزمات میں شامل ہوتا ان کی نصرتے میں لہو میرا بہایا جاتا کاش میں دار پہ امبے میں اٹھایا جاتا یہ کلام میں تفصیل سے ایک سار پڑھتا رہتا ہوں اس لیے میں نے کہا شامل سواب کر دی ایک کلام اس میں بی بی او میں کل سن سلام علیہ کا ذکر ہے اس لیے کلام جو میں پڑھنے لگا ہوں ایک پڑھ رہا ہوں تاکہ بی بی او میں کل سن سلام علیہ کیامت کا روز بھی کچھ دن میں ہاتھوں کو ڈھا کر ساڑے میں کر بھولیں میں کہوں گا کہ رسول اللہ کس کے ہیں آپ سب ہاتھ پکا کر بول رہے ہیں ہمارے ہیں کیوں؟ دنیا کو برد چل جائے جانا میں رسول سے پیار کر آیا ہوں یہی تو کردار ہے میرے پیارے آقا سب مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی رسول خدا کی عزت کرتے ہیں رسول خدا کی عزت کرتے ہیں اہلِ بیت کی عزت کرتے ہیں اس لیے ہر شخص ہی کہتا ہے کہ ہمارے ہیں محمد اب جس جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہاتھ اپا کر بولے فرق نہیں ہے کسی شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے عاشقانے اور رسول آلہ عاشقانے ہاتھ پکر سارے ملکہ بولا جو دکان پر کام کر رہے ہیں وہ بھی جو یہاں کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ پکر بولا ہم ان کے ہم ان کے عزت سے ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد وہ آنکھیں ہیں والمائل تو وہ شم سے ہے چیرا وہ ذلف شب قدر وہ اپرو ہے سویرا وہ ذلف شب قدر وہ اپرو ہے سویرا اللہ اللہ کچھ ایسے ہمارے محمد 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 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاء فرماتے ہیں اول محمد ہمارے محمد ہم سب کے سب محمد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخوم ہے کہ جو اللہ مجھ میں ملے گا وہ ہی میری اولاد میں بھی ملے گا یہ حدیث حدیث کی روشنی بھی مذراتی صاحب نے جو بل بکھا ہے استفادہ کیا ہے کمر جلال فی صاحب سے کمر جلال فی صاحب سے شروع پتا ہے توجہ کیجئے گا ہمارے محمد ہمارے محمد پیغام خدا لے کے تیرے پر پی جوایا اکثر تیری تہلیز پہ جبریل نے سوچا اکثر تیری تہلیز پہ جبریل نے سوچا اکثر تیری تہلیز پہ جبریل نے سوچا پیغام کسی دوں پیغام کسی دوں کہ یہ سارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد